آپ نے بے نمازی کا انجام سن لیا بے نمازی کن کے ساتھ ہوں گے اور نمازیوں کا انجام بھی سن لو آج ہم اور آپ دنیا میں کتنی نیکی کر لیں کتنے اچھے عمال کر لیں کتنے جو ہے اچھے عمال انجام دے لیں لیکن اگر ہماری نماز محفوظ نہیں ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ملاقات کریں گے تو مسلمان رہیں گے جو نماز چھوڑتا ہے نماز کی پرواہ نہیں کرتا اس سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اگر وہ بے نمازی ہے تو بے نمازی ہونے کی صورت میں وہ قیامت کے دن مومن رہے گا کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس معنی میں موجود ہے صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ رابع حدیث میں بیان فرماتے ہیں من سر رہو این یلق اللہ غدن مسلمان فلیحافظ لہا اولئی صلوات حج سے انعادہ بہنن کیا فرمائے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے یہ بات اچھی لگے یہ بات خوش کر دے کس کو کہ وہ قیامت کے دن اللہ سے ملے تو مسلمان رہے اللہ اکبر قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے تو مسلمان کی حالت میں ملاقات کرے اسے کیا کرنا چاہیے پند وقتہ نمازوں کی محافظت کرنا چاہیے محافظت کا معنی نہیں ہوتا ہے اسر کی نماز پڑھ لیا مغرب میں غائب مغرب کی پڑھ لیا عشاء میں غائب عشاء کی پڑھ لیا عشاء میں غائب ایسا نہیں ہوتا ہے محافظت کا معنی نہیں ہوتا ہے کہ جب بھی نماز ہوتی ہے تو دو رکات چھوٹ جاتی ہے جب بھی نماز قائم کی جاتی ہے ایک رکات چھوٹ جاتی ہے جب مولانا صاحب جو ہے الحمدللہ رب العالمین شروع کرتے تو ہم جو اپنی دکان سے نکل لیں جب مولانا صاحب سور فاتحہ کی تلاور شروع کرتے ہیں تب ہم موضوع بنانا شروع کرتے ہیں ایسا معنی نہیں ہوتا ایسے لوگ جو جہنم میں جائیں گے ایسے نمازی جو جہنم میں ایسے نمازی جہنم میں جائیں گے جو لوگ ایسے عمل کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن رکات چھوٹ جاتی ہے ایک رکات دو رکات چھوٹ جاتی ہے اللہ نے فرمایا ویل ہے ویل ہے بے نمازیوں کا انجام تو آپ نے سن لیا ایسا نماز پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوگا جو سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں فوائل للمسلین ان سستی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا ویل ہے ویل جہنم کا ایک ایسا طبقہ ہے اتنا گرم طبقہ ہے مفسرین فرماتے ہیں اگر دنیا کے سارے پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تھوڑی ہی دیر میں سپانی ہو جائیں گے گل جائیں گے یہ ویل کس کے لیے ہے نمازیوں کے لیے سستی کرنے والے نمازیوں کے لیے نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کی پابندی نہیں رکعت کی پابندی نہیں تکبیر اولہ کا احتمام نہیں دنیا کے کاموں میں آگے نکل جاتے ہیں نماز میں پیچھے رہتے ہیں جلدی سے سلام دیرنے کا ٹائم ہے سب سے بعد میں آ جائیں سب سے پہلے نکل جاتے ہیں مسجد میں آنا ہو تو سب سے بعد میں آئیں گے پہلے نکل جائیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فوائل للمسلین ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں نمازوں میں سستی اور کہلی کرتے ہیں